کہ کیسے پردھان منتری مودی نے لڈاکھ جا کر فرنٹ سے دیش کا نرتت وک کیا جوانوں میں جوش بھرا اور چین کو سب سے کڑا سندیش دیا لیکن راہول گاندھی ابھی بھی سیاست کر رہی ہیں راہول گاندھی نے ٹویٹ کرتے کہا کہ چین نے بھارت کی زمین پر گھسپیٹ کی ہے کل بھی راہول گاندھی نے ویڈیو پوست کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لڈاکھ میں رہنے والی جنتا خود کہہ رہی ہے کہ چین نے بھارت کی بھومی پر قبضہ کر لیا ہے لیکن ان کا یہ ویڈیو فرضی نکلا کیسے راہول گاندھی کے جھوٹے ویڈیو کی پول کھلی ہے یہ ہم آپ کو سلسلوار طریقے سے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ جان دیجے کہ آج راہول گاندھی نے کیا ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیش بھکت لڈاکی چین نے گھسپیٹ کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں وہ چیتاونی دے رہی ہیں ان کی چیتاونی کو اندیکھا کرنا بھارت کو مہنگا پڑے گا بھارت کی خاطر کرپیا انہیں سنے یہ راہول گاندھی نے آج ٹویٹ کیا اور اب دیکھئے کیسے انہوں نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کل یہ سندیش دینے کی کوشش کی کہ پردھان منطری تو کہہ رہے ہیں کہ چین ہماری سیما میں نہیں گھوسا ہے لیکن لڈاکی جنتہ خود کہہ رہی ہے کہ چین نے ہماری سیما پر قبضہ کیا ہے آج اس ویڈیو پوسٹ کی پول کھل جائے گی دیکھئے راہول نے تین منٹ چار سیکنڈ کا جو ویڈیو شیئر کیا اس میں کئی لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ چین نے لڈاک کی زمین پر قبضہ کیا ویڈیو میں دیکھ رہا ہے ایک شخص تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ گلوان میں چینی سینک پندرہ کلومیٹر تک اندر گھوسائے ہیں چینی پھوجی ہمارے گلوان ہریا میں پندرہ کلومیٹر گھوس گیا ہے راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ لڈاک کے ہی ہیں لیکن جب جانچ کی پتا کیا گیا تو راہول گاندھی جھوٹے نکلے اس ویڈیو میں چار لوگ ایسے ہیں جو کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہیں مطلب یہ کہ راہول گاندھی نے اپنی ہی پارٹی سے جوڑے لوگوں سے لڈاک اور گلوان مددے پر بلوایا اور پھر شیئر کر دیا لڈاک کے اندر جو چمتھن کا جو علاقہ ہے یہاں کے یہاں جو اس علاقے کے اندر لگا تار تو چائنا اپنا ایک وزیشن کرتا ہے راہول گاندھی کے ویڈیو میں اس شخص کا نام سچین میروپا بتایا گیا انڈیا ٹی وی نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتا لگا سچین میروپا ہیماچل پردیش میں انیس یوائی کا جنرل سیکیٹری ہے کانگریس پار کر لے راہول گاندھی نے جیسے ہی ویڈیو ٹوٹر پر شیئر کیا خود سچین میروپا نے بھی اس ویڈیو کو ری ٹوٹر کر دیا راہول گاندھی نے ٹنڈک نگو نام کے ایک شخص کا بھی ویڈیو شیئر کیا پتا چلا کی ٹنڈک نگو کانگریس کارے کرتا ہے لڈاک میں انڈین یود کانگریس کا جنرل سیکیٹری بھی ہے راہول گاندھی کے ویڈیو میں ایک اور شخص کی پول کھولی راہول کے ویڈیو میں دورجے گیلسن لڈاک کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتے سنائی دے رہا ہے دورجے گیلسن لہے کی یود کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں کچھ وقت پہلے دورجے اور نوبو نے ایک ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی اسی کانفرنس کا ویڈیو ہے ویڈیو میں سامنے کانگریس پارٹی کا چند دکھائی دے رہا ہے